اسلام علیکم ایٹھ کلاس کل ہم نے اردو کا صفحہ نمبر دو پڑھا تھا اس میں سے آپ کو اوبجیکٹیو اور میننگز بغیرہ بتائی گئے تھے جو آپ نے ہائیلائٹ کر لیا ہوں گے ہم ان کو اچھے سے یاد بھی کر لیا ہوگا تو آج ہم پیج نمبر تین پہ آتے ہیں صفحہ نمبر تین اوپن کر لیں اور پینسل ہائیلائٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے صفحہ نمبر دو پہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا اور حضرت علی قضی اللہ تعالیٰ آنڈھوں کو اپنے دستر پر لیتا دیا اگر ہم اگلے پیج پہ آئیں گے نیکسٹ پیج کو اوپن کر لیں سٹارٹ کرتے ہیں کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا محاصرہ کہتے ہیں گھیراؤں کو اور رات زیادہ گزر گئی رات کو ہائیلائٹ کریں تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤں کر لیا کافی رات گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو سلا دیا ٹھیک ہے کفار سو گئے بے خبر ہو گئے یعنی سو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے قابے کو دیکھا اور فرمایا قابے کو ہائیلائٹ کریں اور اس کے بعد ہے مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے مکہ کو ہائیلائٹ کریں اور عزیز کا مطلب ہے پیارا لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے فرزند کو ہائیلائٹ کر لیں فرزند کا مطلب ہوتا ہے بیٹے یعنی مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے اور اپنے شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے وہ وطن تھا وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پلے بڑے تو ظاہر ہے اپنے وطن سے کس کو پیار نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ادرتی سی بات ہے کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے بہت پیار ہوتا ہے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے بہت پیار تھا تو آپ نے کہا لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے تیرے بیٹے مجھے بیٹے سے یہاں پہ وراد ہے تیرے رہنے والے جو ہیں مکہ کے رہنے والے وہ مجھے رہنے نہیں دیتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے قراردار ہو چکی تھی حضرت ابوبکر صدیق کو ہائلائٹ کر لے اور قراردار کا مطلب ہے یہاں پہ باتچیت جو تھی ان کے ساتھ تیپ آ چکی تھی پہلے سے کیا باتچیت تیپ آ چکی تھی یہ ہم آگے پڑھتے ہیں قراردار کو بھی ہائلائٹ کر لیا ہوگا آپ میں دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے جبل سور کو ہائلائٹ کریں غار کو ہائلائٹ کریں جبل سور کا مطلب ہے سور کا پہاڑ ٹھیک ہے دونوں صاحب جو تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ناظر اللہ عنہ جبل سور میں پوشیدہ جبل سور جو ہے یہ مکہ سے تین میل جنوب کی جانب ہے ٹھیک ہے ساؤتھ کی طرف ہے تو جبکہ مدینہ جو تھا وہ شمال کی طرف تھا ٹھیک ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف وہاں جا کر پوشیدہ ہوئے چھپ گئے یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسا گاہی خلائق ہے بوسا گاہی خلائق کا مطلب ہے مخلوق کے چومنے کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے شب کو غار میں ساتھ ہوتے ہائیلائٹ کریں عبداللہ اور نوخیز کا مطلب ہے نوجوان شب کو یعنی رات کو غار میں ساتھ ہوتے ہائیلائٹ کریں شب کو صبح مو اندھیرے شہر چلے جاتے ہائیلائٹ کریں صبح مو اندھیرے اور شہر کو بھی اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے شام کو ہائیلائٹ کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی انہو ان کا دودھ پی لیتے حضرت ابوبکر صدیق کا غلام رات کے وقت آتا بکریاں چرا کر لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ان دونوں کو ہائیلائٹ کریں ان کا دودھ پی لیتے دودھ کو ہائیلائٹ کریں پین دن تک صرف یہی غزہ تھی پین دن کو ہائیلائٹ کریں اب یہاں پہ جو یہ بتایا جا رہا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ پین دن تک ان کی جو غزہ تھی وہ صرف دودھ تھی لیکن ایک اور تاریخ دان ہے ابن حشام ہائیلائٹ کریں ابن حشام کو لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی اس طرح تین راتیں غار میں گزاری شام کو ہائیلائٹ کریں اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہائیلائٹ کریں اور تین راتیں ہائیلائٹ کریں ٹھیک ہے یعنی اب یہاں پہ تھوڑا سا جو آپ کو سمجھانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مختلف تاریخ دان جو ہیں وہ مختلف روایات کے مطابق تاریخ لکھتے ہیں روایات کو کولیکٹ کر کے ٹھیک ہے تو ایک تاریخ دان نے لکھا ہے کہ تین دن تک ان کے غزہ صرف دودھ تھی لیکن ایک دوسرے تاریخ دان جو کہ ابن حشام ہے انہوں نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسمہ گھر سے کھانا پکا کر وہاں پہنچا کر آتی تھی تو ہمارے لیے دونوں تاریخ دان جو ہیں ان کی رائے جو ہیں وہ مخترم ہیں ہم اگر اوبجیکٹیو میں آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ان کی تین دن تک غزہ کیا تھی تو ہم نے بتانا ہے کہ صرف دودھ تھی لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ابن حشام کے مطابق ان کی غار میں غزہ کیا تھی تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت اسمہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی یہ تھوڑی سے دونوں کا جو ڈیفرنس ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اچھے سے تو تین راتیں غار میں گزاریں تین راتوں کو ہائلائٹ کر لیں اگلے پہ آجائیں صبح قریش کی آنکھیں کھولیں تو پلنگ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے ہائلائٹ کریں جناب امیر کو یعنی جب صبح قریش اٹھے آپ کو یاد ہے نا کہ وہ جو تھے قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا تھا ہم نے بالکل اوپر پیچ کے سٹارٹ میں یہی پڑھا ہے یہ گفار نے جواسروں کے گھر کا محاصرہ کیا تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا اب یہ ساری بات کی بات ہے کہ غار میں وہ کس طرح رہے کیا ان کے ساتھ پیش آئے لیکن اب یہاں دوبارہ وہی پچھلا جو تسلسل ہے وہاں پہ دوبارہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب قریش کی صبح اگلی صبح ان کی آنکھ کھولی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ پلنگ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر ہیں ظالموں نے آف رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا حرم کو ہائلائٹ کریں اور محبوس کا مطلب ہوتا ہے قید رکھا تھوڑی دیر قید کیا اور پھر چھوڑ دیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے دھونتے دھونتے غار کے دہانے تک آگئے دہانہ کہتے ہیں کنارہ یعنی غار کے کنارے تک آگئے غار کے موں تک آگئے آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو غم زدہ ہوئے آہٹ یعنی آواز ان کے قدموں کی آواز جو کفار وہاں دھونتے ہوئے پہنچ گئے تھے ان کے قدموں کی آواز سے حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ گھبر آگئے ٹھیک ہے غم زدہ ہوگئے اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں اپنے قدم کو ہائلائٹ کر لیں یعنی انہوں نے کہا کہ دشمن اس قدر آپ پاس آگیا ہے کہ اگر وہ ذرا سا اندر جھانک لیں غار کے یا ہمارے قدموں پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا گھبراؤ نہیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ آیت جو ہے چھوٹی سی آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں آپ کو کہیں بھی ریفرنس کیلئے لکھنی پڑے تو آپ کو یاد ہونی چاہیے کافی سارا ابجیکٹیوز اس میں تھا جو آپ نے یقیناً ہائلائٹ کر لیا ہوگا تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہیں تک ہے آپ لوگ معنی اچھے سے یاد کر لیں ابجیکٹیوز جو آپ کو مارک کروایا گیا ہے وہ اچھے سے یاد کر لیں سبق کا بکیا حصہ اور مشک ہم کنی مشاہ اللہ کریں گے تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ilsھات trabajo cigo ڈیوز ڈیوز